یہ تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں مکہ منتری اشوک گہلوت کے بارے میں سوچ رہا ملنے کے بعد کیونکہ سی ایم آر سے ہی وہ نکلے درم پتنی سنیتہ گہلوت بھی ایس 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 پتال پہنچے ہیں میرے سے ہوگی نریش جڑ گئے نریش کیونکہ سنیتہ گہلوت جی بھی وہاں پہنچی ہے ماملہ تھوڑا گمبھیر تو ہو سکتا ہے کیونکہ باتچیت تو ہو رہی ہوگی اگر باتچیت کے ذریعے پتا چلتا کہ بھائی سامانے سیتھی ہے تو شاید ایسی سیتھی نہیں بنتی کہیں ایسا تو نہیں کی مکہ منتری کے پیر میں کوئی فریکچر ہے ہیئر لائن فریکچر اور پلاسٹر تک کی سیتھی بن جائے دیکھئے ویجندر ابھی جو مکہ منتری اشوک گہلوت کے جو پیر میں جیسے ہم نے کہا تھا کی بلیڈنگ ہو رہی تھی کوئی نوکیلی چیز ان کے لگی تھی اس کے بعد ان کی ڈریسنگ کی گئی ہے ڈریسنگ کے بعد ان کو ایکسری روم لے جائے گیا ہے جہاں ان کے انگوٹھے کا ایکسری کیا جا رہا ہے جس میں استطیق پسٹ ہو پائے گی اور جہاں تک آپ نے بات کہی ہے کیا آگے کارن ہے کیا رہے گا تو دیکھئے جب پتہ لگتا ہے جب بھی اس طرح کی استطیق ہوتی ہے تو ہر کوئی پہنچتا ہے اور چونکہ سنیتا گہلوت ہے وہ پہنچی ہے اس کے لاؤں مکہ منتری اشوک گہلوت کی پوتی ہے وہ بھی یہاں پہ پہنچی ہے بہو یہاں پہ پہنچی ہے مکہ منتری اشوک گہلوت کا آلچال جاننے کے لیے ابھی کچھ دیر میں جب ایکسری ہوگا اس ایکسری کے بعد ہی اس پر سٹ ہو پائے گا کہ جو فیکچر ہے وہ کیا ہے کس طرح کا ہے اور ہم جو لگتار اگر آپ کو دکھائیں کیونکہ جب مکہ منتری اشوک گہلوت یہاں پہ آئے تھے اسپطال میں تب چونکہ ان کے پیر میں چوٹ تھی چوٹ کے کارن سے جو ہے وہ ویلچے پہ ان کو لائے گیا تھا اور اس کے بعد یہاں ان کی جانچ ہوئی ہے ڈریسنگ ہوئی ہے ایکسری اب کرائے جا رہا ہے اور ایکسری کے بعد ہی جو ہے وہ اسے تیس پر سٹ ہو پائے گی کی واسطہ میں جو ہے وہ چوٹ کتنی گمبیر ہے اور دیکھئے آپ کو اپ ڈیٹ بتائیں کہ جیسے ہی میٹنگ ختم ہوئی تھی مکہ منتری آواز پہ مکہ منتری اٹھے تھے تب ہی چوٹ لگی تھی اور اس کے بعد تورنت جب وہاں جتنے بھی ادھیکاری موجود تھے جو میٹنگ میں موجود تھے یا مکہ منتری آواز پہ جو عمومن جو ادھیکاری رہتے ہیں وہ جو موجود تھے وہ تورنت مکہ منتری کو یہاں لے کیا ہے اور چونکہ اچانے کے سب گھٹنا ہوئی تھی تب نہ تو یہاں پہ مکہ منتری کے لیے پورا یہ کہ سکتے کوئی کارگیٹ چل پائے تھا اور نہ ہی کوئی زیادہ الٹ ہو پائے تھا تورنت مکہ منتری گاڑی یہاں سے نکلی اسے میں سے پہنچی اور اس کے بعد باقی جو سرکشہ دستہ ہے وہ بعد میں یہاں پہ پہنچ پائے تھا تو تورنت جو سارا کام اتنا تورنت فرط ہوا تھا اور اسی دوران جو پی سی سی ڈوٹاس رہا ہے وہ اپنے آواز پہ تھے اپنے آواز سے مکہ منتری آواز جانے کے لیے وہ باہر نکل رہے تھے تب ہی جب ان کو مکہ منتری گاڑی باہر دورتی ہوئی دیکھی تو وہ بھی پیچھے کی پیچھے جو ہے وہ یہاں اسپطال پہنچے منتری بجنلال جاتو جو ہے وہ چونکہ میٹنگ میں موجود تھے تو وہ مکہ منتری کے ساتھ ہی یہاں پہ آئے ہیں اس کے علاوہ جو ادھیکاری جو میٹنگ موجود تھے اکھیل روڑا کی بات کرے کلدی برانکہ کی بات کرے یہ بھی چونکہ میٹنگ میں موجود تھے تو وہ بھی تورنت مکہ منتری کے ساتھ یہاں تک پہنچے اور یہاں پہ آئے ہیں تو یہ اگر ہم کہیں کہ کی اچانک جیسی چوٹ لگی اور جس طرح سے خون نکل رہا تھا ان کے انگوٹھے سے تو ایسے میں تورنت فرنت میں ان کو یہاں پہ اسپطال ہے وہ لائے گیا تھا اب مانا یہ جا رہا ہے کہ زیادہ گمبیر ستتی نہیں ہے لیکن جو نکلی جو چیز لگی ہے ان کے اس نے کتنی گہرائی تک چوٹ پہنچی ہے پہنچائی ہے یہ تو جب اکثر ہوگا تب پتہ لگ پائے گا کیونکہ دیکھئے مکھے منتری صوبے کے مکھیا ہے اور بی بی آئی پی ہوتے ہیں تو ایسے میں ان کا پورا دھیان رکھا جاتا ہے خاص کر سواستے کے معاملوں میں تو اگر کوئی معاملی چوٹ لگی ہے تو بھی پوری طرح سے جانچ ہوگی اور جو چوٹ ہے وہ آگے گمبھیر نہ ہوں اس کی پوری پھکتہ ویوستہ ہوتی ہے اور ہر طرح کی جانچ کی جاتی ہے اور اسی کے مدنظری تمام جانچیں یہاں پہ چل رہی ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کرے تو جیسے ہم نے تصویریں بھی دکھائی تھی سنیتا گہلوت ہے وہ یہاں پہ پہنچی تھی اور ان کے پیر میں بینڈیج بندہ ہے ایکس رے کروانے کے لیے وہ جا رہے ہیں ویلچیئر پر ہیں لیکن باتچیت وہ جن سے بھی کر رہے ہیں ان کے چہرے پر مسکان ہے اور یہ جس کا ذکر ہم کر رہے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ٹیمپراری پلاسٹر ان کے پیر پر کر دیا جائے کچھ ایسی ہی تصویر دکھائی دے رہی ہے مکہ منتری کے پیر کو اس طرح دیکھئے بینڈیج کیا گیا ہے اور بینڈیج کر کے پورے پیر کو لگ بگ نیچے سے کبر کیا گیا ہے لیکن چہرے پر جو مسکان ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ سیتی زیادہ گمبیر شاید نہیں ہے لیکن پیر کی چوٹ ہے اس لیے یہ بھی صحیح ہے کہ بیڈ ریشٹ ہو سکتا ہے کہ مکہ منتری کو کہا جائے کہ آپ کو زن بیڈ ریشٹ کیجئے کیونکہ اگر آپ چلیں گے تو پیر پر زور آئے گا اور گھاو کو بھرنے میں بقت لگے گا نریش تصویر ہم آپ اپنے درشکوں کو دکھا رہے ہیں سب سے پہلے تصویر دکھا رہے ہیں جس میں مکہ منتری ویلچیئر پر ہیں اور وہ کسی سے بات کریں چہرے پر مسکان ضرور ہے لیکن پیر میں بینڈیج بندی ہوئی ہے ایک پیر کو پورا کور کیا گیا ہے آئی رہے ہیں وہاں سے پیر میں چوٹ آئیے ہوئے اس کو پلاسٹر باندھا ہے مکہ منتری جی ٹھیک ہے ان کے پیر میں چوٹ آئیے اور اس پر پلاسٹر باندھا ہوئا ہے کیونکہ ان کا جو ناکھون ہے اس کا انگوٹھے کا پیر کا اس کو مڑنے کے اسے فیکچر ہو گیا ہے وہ ابھی آئی رہے ہیں بارتھو جی دیکھئے لوکے شرما جو مکہ منتری کے او ایس دی ہے ویجندر انہوں نے یہ جان کر دی ہے کہ مکہ منتری اصو گلوت پوری طرح ٹھیک ہے ان کے پیر میں چوٹ لگی تھی انگوٹھے میں چوٹ لگی تھی تو وہاں پہ ان کے ریسنگ کر دی گئی ہے اور اب کچھ دیر میں مکہ منتری اصو گلوت ہے وہ باہر نکلیں گے وہ یہاں سے اب ان کا جو شروعاتی جو باہر نکلیں گے